بسم اللہ الرحمن الرحیم شمیر بکی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم انیس سو ستانوے میں بطور اے ایس ای زلہ سرہدہ کے تھانہ سلام علی میں تائینات تھا ستمبر کی بارہ تاریخ تھی میں تھانے میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ قصبہ سلام علی کا نمبردار فیروز جو کہ ایک ادھیر عمر شخص تھا میرے پاس آیا بتلایا کہ خان صاحب میرا لڑکا کاشف جس کی عمر چھ سات سال ہے کل سے غائب ہے میں نے اس کی کافی تلاش کی ہے رشتہ داروں سے بھی پتہ جوئی کی ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہمیشہ ہے کہ کسی نے اس کو اغوا کر لیا ہے میں فوری طور پر نمبردار کو ایس ایچو صاحب کے پاس لے گیا چونکہ میں تھانہ سلام علی میں کافی عرصہ تائینات رہا تھا اور علاقے سے کافی حد تک واقع تھا اس لیے ایس ایچو صاحب نے اس کیس کی تفتیش میرے سپورٹ کر دی میں نے مقدمہ درج ریجسٹر کیا اور تفتیش شروع کر دی دوران تفتیش نمبردار کا بھانجا جس کا نام جعوید تھا اور اس کی عمر کوئی چوپیس پچیس سال رہی ہوگی اور وہ جھنگ کا رہیشی تھا بہت ہوشیار اور چالاک معلوم ہوتا تھا میرے پاس آیا اور دھمکی دی کہ اگر لڑکا برامد نہ ہوا تو میں پولیس والوں کے خلاف کاروائی کروں گا اور سیاسی لوگوں کی دھمکیاں دینے لگا ایک دن جعوید میرے پاس تھانے میں بیٹھا تھا اسی دوران اس کے نمبر پر ایک کال آئی کہ دس لاکھ روپے جو ڈالر میں ہوں لے کر فیصلہ باد ریلوے سٹیشن پر آ جاؤ اور اپنا بچہ لے جاؤ لیکن یاد رہے پولیس کو اطلاع ہرگز مت دینا ورنہ بچے کو قتل کر دیں گے پھر اسی جعوید نے مشورہ دیا کہ اکبر نامی آدمی میرا دوست ہے اس کو پیسے دے کر ہم فیصلہ باد ریلوے سٹیشن پر پھیجیں گے میں نے ایس اچو اور اس وقت کے ڈی ایس پی سے میٹنگ کی اور ایک پلان ترتیب کیا نمبردار اچھا خاصا امیر آدمی تھا اس نے رقم کا بندوبست کر لیا اس دوران جوید کی حرکات و سکنات نے بھی مجھے شک میں ڈالا ہوا تھا میری چھٹی حص بتا رہی تھی کہ اس شخص میں کوئی گڑ بڑ ضرور ہے اس کا اظہار میں نے ایس اچو سے بھی کیا تھا مگر یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں تھا اگواہ کاروں سے پیسے اور بچے کے تبادلے کا ٹائم فکس ہو چکا تھا پلان کے مطابق اکبر کو رقم دے دی گئی اور ہم فیصلہ باد سٹیشن پر پہنچ گئے مگر جاوید جو نمبردار کا بھانجا تھا ہمارے ساتھ فیصلہ باد ریلوے سٹیشن پر نہ گیا ہم نے اکبر پر مکمل اعتماد کیا تھا مگر اس وقت ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئی جب اکبر نے بتایا کہ اگواہ کار پیسے لے گئے ہیں جبکہ بچہ حوالے نہیں کیا ہمیں کافی پریشانی لاحق ہوئی اور اکبر ہمیں ادھر ادھر گھوماتا رہا ہم نے اگواہ کاروں کو کافی تلاش کیا مگر وہ لوگ ہمیں نہ ملے ہم واپس تھانے پہنچ گئے اگواہ کار پیسے لے کر فرار ہو چکے تھے اور بچہ بھی نہیں ملا تھا ہمیں اپنی ناکامی پر بہت افسوس ہوا افسران کی طرف سے مجھ پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا اب یہ کیس میرے لئے عزت اور بے استقاب مسئلہ بنا ہوا تھا مگر میں نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اس پر دن رات محنت شروع کر دی بار بار میرا شخص جعوید پر جا رہا میں نے اپنے مخبر کے ذریعے جعوید کی نگرانی شروع کر دی مخبر نے بتایا کہ جعوید نے دو دن پہلے ایک کار خریدی ہے لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے یہ پتہ چلانا ضروری تھا میں نے جعوید کو شامل تفتیش کیا تو بڑی اکڑ فوں میں تھا اور بڑی بدتمیزی سے پیش آیا ایک تو پولیس اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی اور اوپر اپنی ناکامی چھپانے کے لئے الزام بھی مجھ پر لگا رہی ہے پہلے پہل تو بالکل بھی کچھ نہیں مان رہا تھا لیکن جب ہم نے اسے پولیس کی زبان میں بات کی اور لٹر پریٹ کی سیر کرائی تو وہ بہت جلد دھپ پر آ گیا دوران تفتیش اس نے جو انکشاف کیا وہ دل تہلا دینے والا تھا اس نے جو بیان دیا اس کا مختصر خلاصہ کچھ یوں تھا نمبردار کی ایک خوبصورت بیٹی تھی اور میں نمبردار کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا ان کو معروب کرنے کے لئے میں نے اپنے دوستوں سے مل کر پلان بنایا میں اپنے دوستوں کے ذریعے نمبردار کے بیٹے کو اغوا کر لیا بعد میں اسے برام کروا کر نمبردار کی بیٹی کے سامنے ہیرو بننا چاہتا تھا میرے دوست اس بچے کاشف کو اغوا کر کے میرے پاس جھنگ لے آئے اس وقت میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور بھیس بدلا ہوا تھا اچانک میرے چہرے پر سے کپڑا اٹھ گیا اور اس بچے کاشف نے مجھے پہچان لیا اور میرا نام لے کر پکارا تو میں کافی گھر بڑا سا گیا میں تو ہیرو بن کر نمبردار کے گھر جانا چاہتا تھا جبکہ بچے نے مجھے پہچان لیا تھا اور میرا راز فاش ہونے کا ڈر تھا اور مجھے اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا تو میں نے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ایک رات میں اسے اپنے دوست کی رہش کا پر لے گیا جہاں پر میں نے اور میرے دوست نے اس کا گلہ دبا کر قتل کر دیا اور اس کی ناش کو ویرانے میں لے جا کر اس کی ناش پر پیٹرول چھڑک کر چلا دیا آس پاس آبادی بہت کم تھی جس کی وجہ سے ہم کسی کی نظر میں نہ آ سکے اب چونکہ میرا نمبردار کی بیٹی سے شادی کا پلان ناکام ہو چکا تھا تو میں نے امیر بننے کا پلان بنا لیا اور دس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کر دیا لیکن گلتی مجھ سے یہ ہو گئی تھی کہ میں نے جلدی میں اس پیسے سے کار خرید لی جس کی وجہ سے مجھ پر شک ہوا اور میں تفتیش کی زد میں آ گیا اب وہ اقرار جرم کر چکا تھا ہم نے ملزم کی نشاندہی پر جھنگ جا کر بچے کے جلے ہوئے شلوار کمیز اور اس کی ہڈیاں برامت کی جب میں ہڈیاں اکٹھی کر رہا تھا تو اس وقت میرا دل ایسے کر رہا تھا کہ میں اس شخص کو یہیں پھر گولی مار دوں لیکن قانون میری رحمے رکاوٹ تھا برحال میں نے تفتیش میں کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں بڑھتی یہی وجہ تھی کہ دہستگردی کی عدالت نے تمام ملزمان کو موت کی سزا سنا دی اور میرا دل اس وقت مطمئن ہو رہا تھا کہ میں نے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا معزیز خواتین و حضرات امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اور پولیس کی تفتیش سے کافی حد تک واقفیت اگر اختیار کرنی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور پولیس تفتیش کی سٹوریاں دیکھتے رہیے ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ اس وقت تک کے لیے